یا محبوب و رب العالمین بہدر حمد و صالح لائکِ سبتکرین جمعی سامین ازر بکاش الحمدللہ مراتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اُس سے پاک کی بابرکت معافل میں حاضری کی سازت نصیح ہو رہی ہے اللہ تبارک وآلہ کا خضل و احسان ہے یہ اُس کی توفیق خاص ہے اگر بابی سے بکار ہم اس علاقے کی عظیر و مرتبت ہستیوں کے آستان آلیہ پر حاضر ہیں اور یہ بات ہے نشین کر لیں کہ جس بذل ہستی کا اپس ہوتا ہے ان کے آستانے پر اللہ تبارک وآلہ کا خاص خضل و رحمت تقسیم ہوتی ہے جو جو آتا ہے کوئی بھی خالی نہیں جاتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ اُس کے ماننے کا انداز کیا ہے اُس کا ذرف کتنا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہیں اللہ پاک میں وہ خضانے عطا فرمائے ہیں کہ دیتے دیتے ان کی ہاتھ ہوتے نہیں ہیں اب آپ اس نے فقال تعالیٰ گولڑا حضرت بیر سید محر علی شاہر حمد اللہ آلہ آپ کی حیاتِ تیبہ کو پڑھیں تو وہاں میں یہ چیز ملتی ہے کہ حضور تعالیٰ گولڑا حمد اللہ آلہ بڑی باقائدگی سے پتن شنیف آجی دیا کرتے تھے وہاں آپ کئی کئی دن کی آم فرمایا کرتے تھے معافلے سما ہوتی وہاں حق فرید یا فرید کا نعرہ لگتا تو کسی نے آپ سے پوچھا تھا یا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علوم و معارف کے خزانے عطا فرمائے ہیں آپ یہاں کیا دینے آتے ہیں تو مہرِ مونیر میں لکھا ہے کہ گولڑے شریف کا سید جلال میں آ جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ میں یہاں دیکھنے آتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو اپنے محبوب بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے وہ کس طرح بورا ہو رہا ہے کہنے لگا کون سا وعدہ آپ نے فرما فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑا فَذْقُرُونِ آذْقُرُونَ کہ لوگوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا چرچہ کرو میرے نام کو بلان کرو میں دنیا والوں سے تمہارا چرچہ کرواؤں گا احبابی سے بکار پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا میں یہاں دیکھنے یہ آیا ہوں کہ بابا فرید تو اللہ کی ضربیں لگا کر اس ذریعہ سے رخصت ہو گئے دیکھنے یہ آیا ہوں کہ اللہ پاک اپنے وعدہ کے سرہ پورا کرتا ہے کہ بابا فرید تو یاد کریم یاد کریم کا ہوئے پہ کہتے ہوئے کرتے ہوئے چلے گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی آج بھی لوگوں کے موں سے یا فرید حق فرید کہہ رہا ہے وہ حبابی سے بکار یہ جمعہ یاد رکھیں کہ جب ہم ان محافظ میں آتے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا یہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ انعام ہے وہ انعامِ خدا بندی ہے کہ اللہ حب العالمین ان لوگوں کی جو محبت ہے وہ ہمارے دنوں میں ڈال دیتا ہے ان کے محبت ہمیں آسلام پھیلے جاتی ہے تو میرے بدل پر دوستو واقعی تندامانی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اللہ کی پاکلامے سے انتہائی مختصر کا نواتِ طریباتِ لامت کیے ہیں ارسالِ وآلہِ تعالی ہے محمد الرسول اللہ ربِ ذو جلال کا اسمِ ذات اسمِ جلالت اللہ کا ذکر ہو رہا ہو یا ستاجِ بریاء حبیبِ کبریاء شافِ روزِ جلال کے اسمِ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو یہ اتنے عظیم نام ہیں اتنے عظیم نام ہیں کہ ہزار بار بشویم تہنز وشک و گلاب حنوز نامِ تو گفتن کمال بھی عدوی اللہ سے بندے کو ملا دیتا ہے بگری ہوئی تقدیر بنا دیتا ہے ہے نامِ محمد میں کچھ ایسی تاثیر کہ یہ فقر میں بھی شاہی کا مضا دیتا ہے جب ہم اس حوالے سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ویسے جو شروع سے دے کر آخر تک اللہ تعالیٰ وآلہ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے سرکار کے عصافِ حمیدہ بیان ہوئے ہیں سرکار کی رفعاتوں کا شانوں کا ذکر ہے لیکن پورے قرآنِ پاک میں اللہ تعالیٰ نے چار مقامات پر اپنے محبوب مکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمِ ذات کا ذکر فرمایا ہے بولو کتنے مقام ہیں چار مقامات پر پورے قرآن میں اللہ پاک میں اپنے محبوب کے اسمِ ذات کا تذکرہ فرمایا ہے سورہِ آلِ عمران میں فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسُلُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے رسول ہیں اور آپ سے کہنے بھی اللہ تعالیٰ کا وآلہ اپنے رسول دنیا میں بھیجے سورہِ اے احضاب دوسرا مقام فرمایا مَا تَعْلَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَاتِم مِنْ رِجَالِكُنْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي جِي سورہِ محمد چبیسوہ پارا ارشادِ مارکہ وَاللَّسِنَ عَامَنُوا وَعَامِنُوا صَالِحَاتِ وَآَامَنُوا بِمَانُ نُسْلِ عَلَى مُحَمَّد هوَ الْحَيَقُمِ رَبِّهِ اور سورہِ فَتح میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ وَاللَّسِنَ مَعَاهُ عَشِدَّا وَلَالْقُفَارِ رُخَمَاؤُ بَيْنَهُن احباب سے فکر چار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اسمِ ذات کا ذکر کرمایا اور حضور نبی کریم علیہ ربی علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے سامنے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنے اسماء کا تذکرہ فرمایا اور جو روایت میں آنز کر رہا ہوں مطفق علیہ امام بخاری نے بھی اسے روایت کیا امام مسلم نے بھی روایت کیا سیدنا جبیر بن مطعیم راوی ہیں فرماتے ہیں ہاں کا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اِنَّ لِي اَسْمَاؤن کہ میرے کئی نام ہیں کئی اسماء ہیں سب سے پہلے سرکار نے فرمایا اَنَا مُحَمَّد میں مُحَمَّد پھر فرمایا وَأَنَا اَحْمَد میں اَحْمَد ہوں پھر فرمایا اَنَا 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 ا کہ قیامت والا دن ہوگا اللہ تبارکہ تعالی ساری انسانیت سے پہلے مجھے تربتِ عمر سے اٹھائے گا باقی انسانیت بعد میں اٹھے گی سرکار نے فرمایا اللہ بھی یوکشہ الناس والا قدبیہ کہ قیامت والے دن ساری انسانیت کا جو حشر ہے وہ میرے قدوب پر دوں گا اور میرے آقا نے فرمایا حالا آقب میں آقب ہوں آقب کون ہوتا ہے پیچھے آنے والا سرکار رمایا میں آقب ہوں آقب کون سرکار رمایا اللہ زیلہی سباہدہو نبی شن آقب وہ ہوتا ہے جو جب آتا ہے تو نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اللہ زیلہی سباہدہو نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں تو اسبابی سباکار دیکھیں جس طرح ذاتِ مصطفیٰ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے جمال کے مظہر ہے اسی طرح اللہ والعالمین نے نامِ مصطفیٰ کو بھی لفظی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو مانوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے نامِ مصطفیٰ کو اپنے نام کا مظہر بنایا ہے وقت ہو تو میں بہت سے وعدوں سے بات کروں لیکن لفظِ محمد میں آپ دور کریں تو اہلِ لوگوں نے لکھا کہ لفظِ محمد کا معنی کیا ہے اللہ زی یحمدو حمدان بعد حمدن کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا کائنات میں ہر لمحہ ذکر ہوتا لیتا ہے ہر لمحہ جس کے اسحابہ میتہ بیان ہوتے رہے ہیں ہر لمحہ جس کے تزگیر ہوتے رہے ہیں اور دوسرے مقام پہ آرے لوگوں دیکھتے ہیں اللہ زی یستہیتو یستہیتو این یحمدہو مرہتن بادہ اخرہ کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا حق یہ ہوتا ہے کہ جس کا حق یہ ہے کہ کائنات میں ہر وقت اس کا تزگیر ہوتا لیتا ہے تو حبابی سے مکار حضور نبی کریم علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت پاک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ملادت کی پاپل ہے تو جب میلے آقا کی ولادت بہت سعادت ہوئی وہ نور مصطفیٰ جب سجدہ آمنا رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں ظہور ہوتا ہے نور مصطفیٰ کا تو سجدنا اپنے مطلب آپ ولادت مصطفیٰ سے ساتھویں دن یہ سرکات جو ولادت ہوئی تو ساتھویں دن سرکات نے قریشیوں کا خاندان والوں کا دیگر لوگوں کا بڑے ہی پرتکنف کھانے کا اعتمام کیا جیسے یہ چیز مربج ہوتی ہے نا کہ کسی کے ہاں اولاد ہو تو خاندان والوں کو بلادت بھلا کرتا وہ دیگر آتی ہے تو آگ کے دادا حضرت عبد المتنف ملادت مصطفیٰ کے موقع پر قریشی کو بلایا ان کی دعوت کی دوچھے طرح یہ رسم ہے کہ لوگ آئے خاندان والے آئے اُسھے لگے عبد المتنف پوتے کا ما سمیتہو نام کیا رکھا ہے تو آپ نے برون فرمایا قد سمیتہو محمدہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے تو وہ کہنے لگے کہ عبد المتنف آپ کے خاندان میں دور دور تک ہمیں اس نام کا کوئی آدمی نظر نہیں آتا آپ نے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے عبد المتنف آپ کے دادا جی آپ نے فرمایا لوگو میں نے اس لیے نام پوتے کا محمد رکھا ہے کہ اِنِّي لَعَرْجُ اَنْ يُخْمَدَ اَهَلُ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جب عبد المتنف نے آقا اکریم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و جلیات کا ظہو دیکھا اور جیرہ مصطفیٰ پر مرانیت دیکھی تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا آپ نے فرمایا پوچھنے مالا مجھے شکین ہے کہ ایک دن آئے گا ساری کائنات میرے پوتے کی تعریف کرتی اور دوسری بیان آپ نے یہ بیان فرمائی آپ نے فرمایا ایک خواف کا ذکر کرتے ہیں مرانیت دن مصطفیٰ سے پہلے حضرت عبد المطلیق نے خواف میں ایک منظر دیکھا منظر کیا تھا کہ چاندی کی سفید رنگ کی زنجیر ہے کد خارج اپنیل ظاہر ہی یہ خواف بیان کر رہے ہیں سرکار کے دادا حضرت عبد المطلیق میں نے دیکھا کہ چاندی کی ایک سفید زنجیر ہے جو عبد المطلیق کی پشت سے پیر سے ظاہر ہوئی لہا طرف فی سما اور اس زنجیر کا ایک سرہ آسمان میں ہے وطرف فی آر اس کا ایک سرہ زمین میں ہے وطرف فی مشرق اس زنجیر کا ایک سرہ مشرق میں وطرف فی مغرق ایک سرہ مغرق میں آپ فرما رہے تھے کہ چاندی کی اس سفید زنجیر نے دویا کے ساری کائنات جو اپنے ارادے میں لیا ہوا ہے پھر آپ فرما سنو آدھ وہ جو سفیز زنجیر تھی جاندی کی میں نے خام میں دیکھا کہ وہ سکر جاتی ہے جب وہ اکٹی ہوئی تو اس نے ایک درخت کی صورت اختیار کر لی درخت بھی کوئی درخت نہیں بلکہ لا کل ورط من ها نور میں نے دیکھا کہ اس درخت کے ہر پتے سے نور نیتے کے تہا ہے میں نے دیکھا کہ اس درخت کا ہر پتہ نورانی ہے اور ہر پتے سے نور کی شوائے بھی کر رہی ہیں وَإِدَا أَهْلُ مَشْرِقِ وَأَهْلُ مَاگْرِقِ تَأَنَّهُمْ يَتَعَلَّكُونَ بِهَا میں نے دیکھا عبدالمدلی فرماتے ہیں ہاتھ کو مندل بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اتنا نورانی درخت ہے اتنا نورانی درخت ہے کہ مشرق والے ہیں تو وہ بھی نورانی درخت کو محبت سے دیکھ رہے ہیں مَاگْرِ وَأَنَهُمْ بھی اس نورانی درخت کو پیار سے دیکھ رہے ہیں فرماتے ہیں مشرق والوں اور مَاگْرِ وَأَنُو کی عقیرت کا مرکت وہ نورانی درخت ہے میں بیدار ہوا صبح محبت کے پاس پہنچا مِن وَأَن سارا خواب بیان کر دیا کہ یار میں نے رات خواب میں یہ منظر دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے میں مفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اب آپ اس بھی بکار لفظ محمد کے حوالے سے سرکار قسم پاک کی عظمتوں کو سمجھیں عبدال مطلع محمد سے پوچھتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے اب موپر تعبیر دے رہا ہے کہنے لگا بیٹا لہو بی مولود یکون منصر میں اس موپر نے یہ تعبیر دی عبدال مطلع تجھے مبارک ہو تمہاری نسل سے تمہارے خاندان میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا ایسا والے بھی کریں گے اور جسی پیلوی مدرب والے بھی کریں گے اسی وجہ سے پوچھنے میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے اللہ سے بندے کو ملا دیتا ہے بگری ہوئی تقدیر بنا دیتا ہے ہے نام محمد میں کچھ ایسی تاثیر یہ فقر میں بھی شاہی کا مزا دیتا ہے اب آپ اسے بقیات قرآن کو پڑھیں سورہ اتین میں رب فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وہ حسن عطاف فرمائی ہے وہ حسن عطاف فرمائی ہے کہ اتنا حسن میں نے کائنار کے کسی ذرے کو آتان نہیں حرم آیا اور صاحبی موحب الدنیا بہت بڑا حوالہ موحب